ارز پاک سے دہشتگردوں کے صفائے کامیشن سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان کی ظلہ وانہ میں آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں گیارہ دہشتگرد مارے گئے دو خودکوش حملہ آور بھی شامل بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برامر جماعت اسلامی اور زندہ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ناصر شاہ یقین دہانے پر کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا ختم حافظ نایم الرحمن بولے کراچی چاہتا ہے انتخابات وقت پر ہوں آٹھ زمنی الیکشن جیتنے پر مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا گیا میرے خلاف توہین مذہب کی مہم چلائی گئی پنجاب میں ہماری حکومت ہے پھر کونسی طاقت ایف آئی آر سے روک رہی تھی خاتلانہ حملہ کیوں ہوا اور پیچھے کیا محرکات تھے عمران خان کا چیف اجسس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ عمران خان ہر روز نایہ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں عمران خان کی بے بسی قرآگوگی کی چوری کے کام نہیں آتی وزیر طلاب مریم اورنگزید پر عدی عمل کہا پاکستان کو کرز میں دھکیلنے والا شخص عمران خان ہے دشتگردی پر تمام سیاسی جماعتوں پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاہای پیپلز پارٹی چاہتے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں سیاسی استحقام چاہتے ہیں تو کوڈ آف کنڈکٹ پر کام کرنا ہوگا چیف اجسس سے اپیل ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کو انصاف دیں بلاول بھٹو کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس عمران خان دو نمبر آدمی ہے کوئی گولی نہیں لگی معظم کو فائر عمران خان کی گارڈ کا لگا گارڈ کو گرفتار ہونا چاہیے ایک فراڈیا کہتا ہے کہ کپڑوں سے چار گولیاں برامد ہوئیں گولیاں کیا ٹوفیاں تھیں جو کپڑوں سے برامد ہوئیں وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کی پریس کانفرنس میں گھن گھرج الیکشن کمیشن نے وزیر خسانہ سالدار کی بطور سینیٹر نا اہلی کیس کا فیصلہ تیار کر لیا فیصلہ نو جنوری کو سنایا جائے گا انتخابی ادارے کی جانت سے سالدار کو نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا لاور اسلام آباد پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کی جھٹکی ہے آزاد کشمیر اور گلگد بلدستان میں بھی زلزلہ شدت پانچ آشاریہ آٹھ اور زیر زمین گہرائے ایک ستہتر کلومیٹر ریکارڈ کی گئی مرکز پاک افغانسر حدی علاقہ تھا گزشتہ حکومت نے چار سال کے دوران معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جب حکومت سمحالت و ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی معیشت کا تباہی کی دلدل سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے وزیر آسن کی پاکستان بزنس پانسل کے وفظ ملاقات میں گفتگو ملک کے آگے بڑھنے کا واحد حلف اور انتخابات لٹیرے جلد گھر جائیں گے پی ڈی ایم کی صفوں میں یک سوئی نہیں سیاسی معاشی بہران کے ذمہ دار پی ڈی ایم میں شامل جمعاتے ہیں شام احمد قریشی قبیان ملک بھر میں موسم زرد اور خوش کبالہ علاقوں شمالی بلوچستان میں شدید سردی کراش رہا میں پارا منفی پندرہ اسکرڈو منفی چودہ اسکرڈو منفی گیارہ تک گر گیا کراچی میں یا خوستہ ہم آئے چول پڑی کری